بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا یہ ٹاپک ہے یہ ایفیسی فرسٹ یئر فزیکس اور چپٹر نمبر فور میں آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے ایبسلوٹ پٹینشن نرچی کے آئیوٹس ایبسلوٹ پٹینشن نرچی اب دیکھیں ہم پیچھے ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں لیکچرز میں کہ جب بھی ہم کسی باڈی کو اگینس ڈی فورس آف گریوٹی موو کرواتے ہیں تو اگر ہم یونی فارملی اس کو موو کروا رہے ہیں تو جتنا فورس آف گریوٹی اپوسٹ ڈریکشن اس پر عمل کرے گی اتنی ہی فورس ہمیں اگینس ڈی فورس آف گریوٹی اپلائی کرنے پڑے گی فورس ہم ورک کرنا پڑے گا جتنا ہم ورک کریں گے وہ ورک دن جو ہوگا وہ سٹور ہو جائے گا ہے اس میں گریوٹیشنل پٹینشن انرجی اور دوسری بات جو فورس ہم لگا رہے ہیں تو ہم ورکڈن کہہ دیں کہ ہم جو اکسنل فورس ہم نے لگائی ہے ورکڈن بائی دس فورس یہ ہم کہہ سکتے ہیں ورکڈن بائی گریوٹیشنل فورس تو جب بھی اب کسی باڈی کو زمین کی سرفس سے یا زمین کی سرفس سے کسی بھی پوائنٹ سے اٹھا کے ایک ایسے پوائنٹ تک لے جائے زمین کی سرفس سے اٹھا لیں یا زمین کے سینٹر سے ٹھیک ہے یہاں سے اگر اٹھا لیں چاہیے آپ اسے اس پوائنٹ سے اٹھا لیں let's say ایک ایسے پوائنٹ تک لے جاتے ہیں let's say this point is n n تک لے جاتے ہیں اس پوائنٹ تک اور یہ کہاں پہ ہے at infinite distance from the center of the earth کہ اگر اس کا فاصلہ زمین کے سینٹر سے infinite distance پہ ہے اور یہاں پہ فورس و گریوٹی کیا ہے zero ہے تو جتنا ورکڈن ہمیں کرنا پڑے گا چاہے یہاں سے اٹھا کے لے جائیں let's say this is first step یہاں سے اٹھا کے لے جائیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے اس نہیں ہائٹ سے اٹھا کے لے جائیں تو وہ کیا کہلائے گا جتنا ورکڈن ہوگا وہ اس پوائنٹ پہ اس باڈی کی کیا کہلائے گی absolute potential energy کہلائے گی دوبارہ سے پھر میں explain کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی باڈی کو اٹھا کے against the force of gravity زمین کی سرفس سے یا کسی بھی position سے from a certain position مثلا میں یہاں سے اٹھا کے اس کو ایک ایسے پوائنٹ تک ایسی position پہ لے جاتا ہوں جو زمین سے center سے at infinite distance پہ ہے at infinite distance پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ force of gravity اگر کیا ہے zero ہے یا میں اسے زمین کے gravitational field سے باہر لے جاتا ہوں تو جتنا مجھے ورک کرنا پڑے گا اسے یہاں سے اٹھا کے جانے کے لیے تو وہ اس پوائنٹ پہ body کی کیا کہلائے گی absolute potential energy کہلائے گی تو اگر میں اس کو define کروں simple words میں تو میں کیا کہوں گا کہ absolute gravitational potential energy of a body یا an object certain position پہ from a certain position کسی بھی position پہ اس کی جو gravitation energy ہوگی is work done by gravitational force and displacing the object from that position to infinity ٹھیک ہے that position to infinity کبھی یہ کہیں گے کہ absolute potential energy یا absolute gravitational potential energy of a body is is the work done is the work done by gravitational force of a body is the work done by gravitational force force in displacing if a body of a body absolute potential energy of a body is the work done by gravitational force in displacing it say displace کنے کی لیے اور ایب سلوٹ پتنشن ارجی گردی شفر اندر فورس گردیشن فورس ان displacing it from certain point ایک خاص پوائنٹ سے توہ پوائنٹ اس پوائنٹ تھا توہ پوائنٹ ایٹ انفینیٹی وہ پوائنٹ کہاں پہ ہے انفینیٹ دستنس پہ ہے from the center of the world there force of gravity becomes zero یہاں پہ force of gravity جو ہے gravity is zero یا becomes zero یہاں پہ force of gravity کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے جتنا work done ہم کرنا پڑے گا اس کو اٹھا کے لے جانے کے لئے تو وہ work done کیا کہلائے گا against by work done by gravitational force وہ کہلائے گا absolute gravitational potential energy at that point جس پوائنٹ سے اٹھا کے لے کے ہم اس کو جائیں گے یا ہم اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ absolute gravitational potential energy of a body at a certain point at absolute of a body of an object at a certain point کسی خاص پوائنٹ پہ کیا ہوگی جو gravitation potential energy کیا ہوگی اس اس کے بعد پہ یہاں سے یہاں سے is the work done by gravitational force in displacing it from this certain point اس پوائنٹ سے displace کرنے کے لیے to a point at infinity کہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہاں پہ infinite distance پہ from the center of the earth where force of gravity become zero تو work done is called وہ کیا کہلاتا ہے absolute gravitational اب دیکھیں absolute gravitational potential energy find کرنے کے لیے to find اب ہم method اس کا دیکھیں کہ find کیسے کریں گے method to find absolute potential gravitational potential energy is کا method جو ہے کیا ہوگا یا کہہ لیں method to find اب دیکھیں simple جو ہے اگر ہم کسی بھی body کو زمین سے certain ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو ورکڈان اگر find کرنا ہوتا ہے تو ورکڈان جو ہوتا ہے that is equal to mgh وہ جتنی اسے potential energy اچھائٹ پہ لے کے جائیں گے جتنی اسے potential energy store ہو جاتی ہے اتنا وہ ورکڈان ہوتا ہے تو فارمولا جو simple ہے mgh لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ کب فارمولا ہم زیادہ useful ہے جب جو باڈی جو ہائٹس جو ہیں وہ کم ہیں یا آپ surface of earth کے قریب ہیں لیکن زیادہ greater heights کے لیے آپ یہ فارمولا پلائک نہیں کر سکتے کیوں جیسے جیسے آپ زمین کے سینٹر سے away move کرتے جائیں گے force of gravity جو ہے inversely to the square of distance change ہوتی جائے گی جب force of gravity change ہوتی جائے گی تو چونکہ force of gravity جو ہے وہ constant نہیں ہے اس لیے work find کرنا done find کرنا مشکل ہے میں دوبارہ کرتا ہوں کہ simple way میں ہم یہ فارمولا پلائک کر سکتے ہیں کہ لیٹسے ہم اس کو اچھا ہائٹ تک لے گئے لیٹسے جو وہ part اچھا ہائٹ پہ ہے simple mgh formula apply کر دیا تمہارے پاس کیا آ جائے گا work done یہ simple دوسرے لفظوں میں اگر ہمارے پاس force of gravity آپ کو بتا ہے formula ہے f جو ہے that is g m m over r square r کہ ہے distance from the center of the earth تو یہ formula force کے لیے apply کر دیں اور distance آپ کے پاس ہے تو f dot d simple work done آپ find کر سکتے ہیں تو work done سے کیا ہوگا اس کے لیے formula f dot d displacement آپ کے پاس ہے کہ یہاں سے یہاں تک displacement ہے تو f dot d سے formula find کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ force of gravity جو ہے does not remain constant وہ constant نہیں ہوتی but it changes inversely to the square of distance to this force is variable force تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے method جو ہے وہ use کرنا پڑے گا یہ بالکل وہی method ہے almost جو ہم work done by variable force میں use کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے if a body is displaced through a large distance in space اگر large distance to space تک جانا ہے let this distance is divided ہم نے اس کو divide کر دیں گے into small steps میں اس کو کیا کر دیں گے divide کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے mat سے body ہم نے اٹھایا ہے method apply کرنے کے لیے یہ so for example a body is displaced from 0.1 to 0.n where n is at infinite distance from the center of the earth infinite distance پہ ہے where force of gravity is 0 پہ لے کے جاتے ہیں simple ہم let body is displaced from 0.1 to to 0.n where n کیا ہے n is at infinity اب چونکہ force of gravity constant نہیں رہتی تو overcome this difficulty ہم ڈیوائیڈ کریں گے is distance کو between from 1.1 to n into small steps let's say this this کو اور these steps are so small that force of gravity almost remains constant first step یہ 2 3rd 4 so on last پہ یہ والا ہوگا n minus 1 اور last والا n first point یہ first step 1 سے 2 تک first step 2 سے 3 تک 2nd 4 so on اور یہ جو last step ہوگا جو ڈیوائیڈ کیا ہے ہم نے جو سب انٹروول ہوگا distance کا وہ n minus 1 ہوگا یہ اگر n پوائنٹ ہے یہ کونسا ہوگا n minus 1 یہ 1 تو 1 سے n تک جانے کے لیے ہم اس کو small انٹروول میں ڈیوائیڈ کر دیا small distances patches of distances اور افرد کر لیں کہ جو فاصلہ ہے سینٹر کا اس سینٹر اس کا فاصلہ جو ہے first step کا that is r1 اور دوسرے کا جو فاصلہ ہے that is وہ کتنا ہے that is r2 first کا کتنا ہے r1 اور second کا step کا جو فاصلہ ہے وہ r2 ہے اور فرض کریں کہ دونوں کے درمیان جو distance ہے یعنی جو 1 سے 2 تک جو step اس کا فاصلہ کیا ہے let's say یہ delta r یہ فاصلہ کتنا ہے delta r اور ایک اور distance فرض کریں کہ center سے from center of point 1 and 2 کا جو center ہے اس کا فاصلہ ہے from the center of the earth that is وہ کتنا ہے فرض کیا r ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر یہاں پہ دیکھیں r1 کیا ہے r1 is distance of 0.1 0.1 کا distance ہے from center of earth center of earth ٹھیک ہے اور r2 کیا ہے r2 is distance of 0.2 کا فاصلہ ہے from the center of earth اور delta r کیا ہے delta r is distance between 0.1 and 2 0.1 and 2 کیدر میں delta r ہے and r is the distance r کیونس distance ہے r is the distance between mid point of mid point between 1 and 2 جو اس طرح کرنے کہ r is the distance between mid point of step 1 سے 2 تک جو step ہے جو فاصلہ ہے اس کا mid point ہے and کس کے درمیان center of the earth center of earth یہ کہ r جو ہے یہ 1 اور 2 کے درمیان جو mid point ہے اس کا فاصلہ ہے کہا سے یہاں اب دیکھیں تو delta r کیا ہوگا delta r ہوگا r2 minus r1 لکھ لیتے ہیں کوئی number 1 ٹھیک r2 یہ ہے یہاں تک r1 یہ r2 میں سے r1 minus کر دیں گے ہمارے ہمارے پاس کیا جائے delta r آجائے similarly r جو ہوگا r is mean value of average value of r1 اور r 2 یہ r کس کے برابر ہوگا r1 plus r2 over 2 یہ two questions ہمارے پاس آگئیں یہاں پہ r delta r کی value اور r کی value r ہم اس لیے لے رہے ہیں دیکھیں جب ہم ہم کیا کریں گے simple rule ہے method کیا ہے ہم work done find کریں in displacing the body from 1 to 2 work done by gravitational force in displacing the body from 2 to 3 3 to 4 so work done جو find کر اس کو ہم کیا کر دیں گے add up کر دیں گے جب work done ہم نے find to 2 تو ہم نے فرض کر نہیں ہوتی پھر بھی ہم اور زیادہ accurate result کے لیے ہم gravitational force نہ 1 پہ apply نہ 2 پہ apply کریں ہم gravitational force جو value ہے وہ دونوں کے mid پہ apply کریں گے تاکہ ہمارا result ہے اس میں accuracy اور زیادہ بڑھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ force approximately constant رہتی ہے یہاں پہ force زیادہ ہو یہاں پہ تھوڑا سب فرق آ جائے تو center پہ apply کریں گے 1 سے 2 تک جب ہم apply کریں force of gravity کا فارمولا تو ہم دیکھیں گے work done جو ہوگا وہ اس کے لیے جو force ہوگی وہ اس کی average value ہوگی مطلب accuracy کیا ہوگی وہ بڑھ جائے گی work done فائنڈ کرنے کے لئے اس لئے ہم نہ تو فاصلہ 1 سے بلکہ ہم کہاں پہ center of the first step center پہ لیں گے ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں اس میں آ آر جو ہے یہاں پہ اگر simple یہاں r equal to delta r r to ki value ہم یہاں سے اس میں پوٹ کر دیں دیکھیں r ہمارے پاس کیا ہوگا simple r 2 یہاں پہ دیکھیں r implies r would be equal to delta r plus r 1 r 1 plus delta r یہ ہوگا r 2 یہاں پہ r کیا ہوگا r 1 plus r 2 کی جگہ پہ کیا پٹ کر دیں equal to 2 r 1 plus delta r by 2 سب دیکھیں 2 سے 2 cancel ہو جائے جس can be written as r 1 plus delta r by 2 یہ ہمارے پاس r کی value آج جگی جو آگے چل کے ہم اس میں پٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم square بھی لیں یہاں پہ ٹھیک r 1 square delta r 1 2 square لیں فارمولا آپ کو پتا ہے r 1 square plus delta r 1 ٹھیک ہے بلکہ r 1 square 2 r 1 delta r by 2 plus delta r by 2 اس کا کیا ہو جائے گا اس کو اگر ہم دیکھیں r 1 square plus 2 سے 2 کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا r 1 delta r ہو جائے گا plus delta r square by 4 r square اب دیکھیں اب جو delta r as r 1 جو ہے much much greater than delta square by 4 جو کہ r 1 کی value سے square کی value جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے much much greater than r 2 by 4 اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم delta r square over 4 کو ہم کیا کر دیں گے ignore یہاں پہ ignore اس کو ہم کر سکتے ہیں ہے ڈال ون سکر مچ لارج دین اس سو delta r square over 4 can be neglected اس کو ہم کیا کر دیں گے نگل ایک کر دیں گے تو r square ہمارے پاس آجائے گا r 1 square plus r 1 delta r یہ آجائے ہمارے پاس cohesion اور r square کیوں لیا ہم نے کیوں کہ یہاں work done in moving body from 1 to 2 0.1 to 2 work done جو ہوگا اس find out کنی اس سے پہلے دیکھ لیں جو force ہے وہ gravity کی force جو ہے جو work done by force of gravity ہم نے find کرنا ہے g m mass of the object over r square r کیا ہے distance ہے کس کا distance ہے center first step کا center کا فاصلہ ہے کس سے from the center of the earth تو یہ ہم نے force supply کرنی ہے اور work done formula کیا ہوتا ہے f dot d f کیا ہے simple gm m over r square dot d d کتنا ہے یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے one to two تک وہ delta r ہے اور angle کتنا ہے cos 180 degrees اور cause 180 degree کیوں ہے work done ہم find کرنا ہے from one سے first step سے second step تک اور work 180 angle کیوں ہے 180 angle اس لئے ہے as body is moved body is moved against force of gravity force of gravity کے against اس کو کیا کروا رہے ہے move کروا رہے اس لئے cause 180 کیوں body move 1 سے 2 کی طرف کار اس طرف force of gravity direction کیا ہے downward ہم جا upward رہے ہے force of gravity downward ہے تو کتنا angle بنتا ہے 180 کتنا ہوتا ہے minus 1 ہوتا ہے تمہارے پاس جی گا minus g m m over r square ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہم ایک اور step سے r square ki value find ka لیتے r square is equal to r 1 into delta r ki value جہاں پوٹ کر دیں delta r کیا ہے r minus r 1 تو r 1 square plus r 1 r 2 ٹھیک ہے minus کیا جائے r 1 square تو r 1 square سے r 1 square cancel r square is equal to r into r 2 this is value of r square یہاں پہ ہم r square پوٹ کر دیں r 1 r 2 into کیا جائے delta r work done from first point to 2 we are doing 1 to 2 and we consider that force of gravity is almost constant constant رہتی ہے steps 1 to 2 تو دیکھیں جو work done ہوگا from 1 to 2 جہاں delta r ki value put کر دیں گے minus g m m over r 1 r 2 اور delta r کیا ہے r 2 minus r 1 رکھیں یہ ہو جائے گا minus g m over r 1 r 2 ڈی اس طرح کر لیں ہم اس کو r 2 minus r 1 over r 1 r 2 پہ ڈی رائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے لکھنے چاہے اس کے نیچے denominator کر دیں تو فرق نہیں پڑے گا یہ form بن جائے g m minus اور دیکھیں r2 سے r2 cancel ہو جائے 1 over r 1 رہ جائے گا minus r1 سے r1 cancel 1 over r 2 تو یہ آجائے گا work done from 1 to 2 similarly جو work done ہوگا from 2 to 3 ہوگا اسی سے generalize کر لیں گے ہم 2 to 3 ہوگا وہ ہوگا minus g m 1 over r2 minus r 3 similarly چلتے جائیں گے جو work done ہوگا کہاں سے n minus 1 سے n تک work done ہوگا وہ ہوگا minus g m 1 over r n minus 1 minus 1 over r n تو یہ ہم نے generalize کر لے ٹھیک 1 to 2 work done 1 to 2 دیا تو کیا ہو جائے گا r 1 1 over r 1 minus r 2 2 سے 3 2 3 here last phase from n minus 1 to n تو کیا ہو جائے 1 over r n minus 1 to minus 1 over r n یہ ہم نے work done فائند کر لیا 1 first step second step so on last step اب ہم نے جو total work فائند کر تو وہ total work done وہ ہی ہماری absolute potential energy ہوگی add point 1 1 point پہ جہاں سے ہم اس کو displace کرنا شروع کیا ہے دیکھیں total work done from 1 سے لے کے n تک at infinite distance پہ وہ کیا ہو جائے گا w 1 plus w 2 plus w 3 plus so last 1 will be w n تو add ہوگا دیکھیں minus g m m 1 over r 1 minus 1 over r 2 پھر plus minus g m 1 over r 2 minus 1 over r 3 پھر پھر دوبار یہ پھر ہے ہم ہم کار ڈ رہے ہیں ہر step میں یہ plus یہ similarly یہ اور next میں plus ہوں چلتے جائیں گے last پھلا کیا جائے گا minus g m 1 over r n minus 1 minus 1 over r n یہ this one یہ plus ٹھیک ہے ہم نے سارے works کو کیا کر دیا یہاں پہ add up کر دیا اب دیکھیں minus sum میں سے minus common آتی minus اس میں بھی minus minus common g b common mb common اور یہ mb common تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہاں پہ دیکھیں minus باہر آگئی تو 1 over r 1 کیونکہ یہ minus ہے یہ باہر آگئی تو پیچھے minus 1 over r 2 یہ نہیں کرنا آپ نے کہ یہاں پہ کہیں کہ minus باہر نہیں یہ minus باہر آگئی ہے یہ minus ہی رہے گی تو plus 1 over r 2 minus 1 over r 3 plus 1 over r 3 minus 1 over 4 plus last wall چلتے جائیں last 1 over 1 over r n minus 1 minus 1 over r n this one یہ ہمارا total work done اس میں سے یہ common باہر آگیا تیچھر ہے 1 over r n minus 1 اور 1 minus 1 over r n اب دیکھیں جب ہم بریکٹس کو کھولیں گے تو simplify کریں گے تو یہ اس کے ساتھ cancel ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ cancel یہ درمیان سے cancel ٹھیک ہے اس سے یہ پچھلے سے cancel سارے آپس میں کیا ہو جائیں گے cancels صرف first one اور آر رہ جائے گا last one رہ جائے گا one اور آر minus one درمیان میں سارے آپس میں کیا ہو اب دیکھیں as n is at infinite distance n کہاں پہ ہے infinite distance پہ ہے سینٹر سے جو rn ہے اس کا فاصلہ ہے انفینیٹی ہے یہاں سے یہاں کا فاصلہ رہا ہے rn جو ہے انفینیٹ دسٹنس پہ ہے اس لیے rn انفینیٹ ہے آپ کو بتا constant over infinity کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے so one over rn is equal to one over infinity that would be equal to zero because constant infinity is equal to zero جب یہ zero ہو جائے گا تو دیکھیں مارے پاس جو work done ہو گا وہ کیا ہو گا minus g m 1 over r 1 minus کیا ہو جائے 1 over infinity zero تو ہمارے پاس work done ہو گا minus g m m into 1 over r 1 اور یہ اس میں جتنا work done کیا ہم نے اس میں store ہو جائے گا as a potential energy ٹھیک ہے so ہم یہ کہیں کہ the general expression یہ r 1 کے لیے ہے total work done the general expression for gravitational potential energy of a body situated at point r یہ کہاں پہ ہے body r 1 point پہ ہے if body general is at r distance پہلے distance center سے کتنا ہے r 1 ہے تو work done total work done ہوگا وہ کیا ہوگا minus g mm over r 1 if body is at r 1 r distance پہ r distance from center of earth then پھر یہی جو ہے work done جو ہوگا وہ ہی اس میں energy store ہو جائے گی اور یہ absolute potential energy would be g mm into 1 over r یہ ہو جائے گا minus g mm over r ٹھیک ہے اس طرح لکھ لیں یا ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں ایک ہی بات ہے یہ تو اب یہ کہلائے گی absolute potential energy کہاں پہ at distance r from the center of the earth minus g mm over r when we r increases you become less اب دیکھیں جب ہم زمین سے center سے away جاتے جائیں r will increase r increase کرتا جائے گا and value of g of denominator میں r بڑھتا جائے گا then value of u کم ہوتی جائے گی جتنی کم ہوگی اس کا مطلب اس کی value کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب جب ہم surface سے جتنا away جاتے جائیں گے جتنا ہم جو absolute potential energy ہے وہ کیا ہوگی positive ہوگی وہ بڑھتی جائے گی اس کا مطلب ہے u become less negative یعنی u کیا ہوتا increase ہوتا ہے اس کا مطلب when we raise the body above the surface of the earth جتنا ہم body کو دیتے جائیں گے اس کی potential energy کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس بات کو پھر سمجھ جاتا ہوں کہ اگر ہم center سے r کیا ہے distance اس position کا جہاں سے ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں جتنا ہم r بڑھاتے جائیں جتنا r بڑھتا جائے گا u کی value کم ہوتی جائے گی negative میں value جتنی کم ہوتی ہے اس کا مطلب value بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب u increases u increase کرتا اس کا مطلب as we raise the body from the surface of the earth بڑھاتے جائیں گے اس کی potential energy کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے اور change کیا ہوگا وہ positive ہوگا اب جو reference point ہے zero reference point point اور یہ arbitrary ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں چاہے آپ surface پہ لے لیں چاہے آپ infinite distance پہ لے لیں یہ important نہیں ہے important کیا ہے that is difference of potential energy between two points تو ہم ہمیشہ کیا لیں گے دو points کے درمیان potential energy کا difference لیں گے بس یہاں سے اگر ہم اور یہاں پہ جتنی potential energy ہوگی اور change جو ہوگا یہ کیا ہوگا positive ہوگا ٹھیک ہے یہی بات کر رہے ہیں ہم کہ body above surface of the earth تو جو change ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا positive ہوگا تو اگر surface پہ پڑھا ہوا گئے body یہ r distance پہ ہے if body is at surface تو سے یہ فاصلہ r ہے تو اگر body یہاں پہ ہے surface پہ ہے تو surface سے center کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے radius of the earth تو جو absolute potential energy ہوگی g m m over وہ r ہوگی یہ کہاں پہ ہے at surface of the earth surface پہ center سے کتنا فاصلہ ہوتا r تو in place of small r ریڈیس ہے نیگٹیو سانی شو کرتا ہے جو ہے وہ m کے لئے کیا ہے attractive ہے جو نیگٹیو سانی شو کرتا ہے جو ہم body کو away move کروانے کوشش کریں گے تو gravitational field یا gravity کی forces کو کیا کرے گی یا work done کرنا پڑ رہا رہا ہے نیگٹیو سانی یہ شو کر رہے ہیں تمید ہے dear student کو سمجھ آئی اللہ حافظ